ہلو فرنس السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ایک بیڈ نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بیڈ نیوز ہے کینیڈا کی طرف سے کینیڈا ایک ایسا کنٹری ہے جہاں بہت سارے لوگ موو ہونا چاہتے ہیں مائیگرڈ ہونا چاہتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ایک وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہے تو کینیڈا بھی اس سے محفوظ نہیں ہے یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ اس وائرس کی لپیڈ میں آ چکے ہیں یوکے کی ہیلتھ منسٹر اس وائرس سے انفیکٹڈ ہیں فرانس کے ایک منسٹر ہیں جو اس وائرس کی وجہ سے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں اب فائنلی کینیڈا کی جو پرائم منسٹر ہیں جسٹن ٹروڈو ان کی جو وائف ہیں سوفیا گرگو ٹروڈو وہ بھی اس وائرس سے انفیکٹڈ ہو چکی ہیں یہاں تک کہ جو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں جسٹن ٹروڈو ان کو کوئنٹائن کر دیا گیا ہے چودہ دن کے لئے انہوں نے خود کو آئیسولیشن روم میں رکھا ہے آئیسولیٹ کا یہ کیا ہوا ہے خود کو کیونکہ یہ ایک جو پرسنل انٹریکشن ہوتا ہے یومن انٹریکشن اس کی وجہ سے یہ وائرس پھیلتا ہے ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک ٹرانسفر ہوتا ہے اور ایک فیملی جیسے آزبینڈ وائف ہوتے ہیں ان کا انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے شبہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہیں کینیڈا کے وہ بھی انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں اس وائرس سے کیونکہ ان کا ان کی وائف کے ساتھ انٹریکشن رہا ہوگا یقیناً ایک فیملی ہوتی ہے فیملی میں ہزبینڈ وائف ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں تو ان کا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے یہ وائرس ان میں بھی ٹرانسفر ہوا لیکن ابھی فیلحال ان کو جو ہے وہ کورنٹائن کیا گیا ہے فورٹین ڈیس میں اس وائرس کی جو سمٹمز نظر آتے ہیں تو فورٹین ڈیس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ وائرس اس بندے کے اندر ہے یا نہیں ہے تو اس وائرس سے کوئی نہیں بچ رہا یہاں تک کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی اس وائرس سے انفیکٹ ہو رہے ہیں تو کینیڈا بھی محفوظ نہیں ہے کوئی بھی دنیا کا ملک اس وائرس سے محفوظ نہیں رہا اب یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کا پبلک انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے ڈیلی ان کا جو ہے وہ کئی طرح کے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ وائرس ایزی لی ان کے اندر ٹرانسفر ہو جائے تو اس وائرس سے کوئی نہیں بچ سکتا آپ سب لوگ جو ہے وہ پریکوشنری جو میجرز ہوتے ہیں ان کو فالو کریں زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ محل محل آپ کم کر دیجئے نہ ملیں زیادہ لوگوں کے ساتھ ماسک وغیرہ یوز کیجئے جو سینٹائزر ہیں ان کو یوز کیجئے ہینڈ واش کیجئے پبلک کراؤڈڈ پلیسز سے آوائیڈ کیجئے جب اتنے بڑے بڑے لوگ جو ملک کے جو حکمران ہیں وہ نہیں بچ پائے اس وائرس سے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کوئی سپیشل بندے دو نہیں ہوں کہ آپ بچ جاؤ گے تو زیادہ آپ کے لئے بیٹر یہ ہی ہے کہ جو پریکوشنری میجرز ہیں جو سیفٹی میجرز ہیں ان کو فالو کیجئے کراؤڈڈ پلیسز پر نہ جائیے ابھی ایک کوئی سپورٹسمن تھا اس نے بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ یہ وائرس مجھ کو کچھ نہیں کرے گا مجھے کچھ نہیں ہوگا ادھر ادھر چیزوں کو پبلک مطلب ایک پریس کانفرنس میں اس نے چیزوں کو ہاتھ لگا ہے بولا یہ وائرس مجھے کچھ نہیں کر سکتا اور کچھ دن کے بعد پتا چلا کہ اس کے اندر وہ وائرس پایا گیا ہے تو بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے یہ وائرس کسی کو بھی ایفیکٹ کر سکتا ہے اور یہ بہت ڈینجرس وائرس ہے تو اس سے بچنے کے لئے جتنے بھی پروکوشنری میجرز ہیں ان کو آپ فالو کیجئے اور کوشش کیجئے زیادہ باہر نہ جائیں زیادہ پبلک پلیسز پر نہ جائیں کراؤڈڈ پلیسز پر نہ جائیں اور اپنے آپ کو صاف سترہ رکھیں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے